اس کے سارے باتیں ساری قسمیں جھنی رہی صرف ایک اخباری ریپورٹ سے میرا جنازہ اٹھائے بغیر میرا ماتم کیا گیا سندین کو دیوان سمجھ کے اس کے اور میری محبت کا جنازہ اٹھایا گیا ان گچن کی طرح جو شوق میں گھروں سے بہا تو لکھر آتے ہیں پھر آگے پھر نیسی دکھتے ہیں سرم جاتے ہیں رونے لگتے ہیں سرم جاتے ہیں خوبردار تمہارا کیا بھی کارای ہیں خوبردار تمہارا کیا بھی کارای ہیں دنیا بھر میں تیسری ممالک کے بے روزگار افراد ایک مافیا کی طرف سے دکھائے جانے والے مستقبل کے سنہرے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے غیر خانومی طور پر مینن خوامی سردوں کو کروز کر کے دوسرے ممالکیں منتقل ہو جاتے ہیں اس عمل میں کئی افراد بھوکے پیسے سہراؤں، دشوار گزار پہاڑیوں اور جزیروں میں موت کو گلے لگا لیتے ہیں اس وقت میرے پیچھے ایسے سیکھلوں نوجوان موجود ہیں جو اپنا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل بنانے کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ کر گھر خانومی راستوں سے علیج ممالک اور یورپ روانہ ہو گئے تھے میں آ رہا ہوں شریفہ موسیقی کون سا راستہ ہے بیٹا یہی کہ ایران اور امان کی سفارت خانوں کی ذریعے وہاں کے جینوں سے کاشان کے بارے میں پتا کیا جائے بیٹا جو کچھ بھی کرو گے وہ تم ہی کرو گے بس ایک بار صرف ایک بار یہ پتا چل جائے کہ ہمارا کاشان کہاں اور کس حال میں ہے پھر وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا میں خود جاؤں گا اسے لینے کے لیے چاہے میں کسی طرح بھی جاؤں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس لاؤں گا اور اسے گھر بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ نہیں چاہیے ہمیں ایسی روٹی جو اپنوں کو اپنوں سے جدا کردے موسیقی موسیقی غفور بھئی تم نے کہا تھا کہ گشت والے یہاں سے خالیات ہو پس چلے گئے کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے جیہاں مجھے اطلاع ملا ہے تو پھر کہا چرا گیا میرا کافلہ پچھلے دو گھنٹے سے ہم لوگ خوار خراب ہو رہے ہیں اس ویرانے میں کوئی گم ہو جائے تو ملنا موجزہ ہے ہمارے لوگ جب اس کافلے میں جاتے ہیں نا تو خاص جگہ پہ بٹھانے ہیں جب رستہ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر کافلے کو آگے لے جاتے ہیں تمہارا کافلہ تو پہلے دن ہی گم ہو گیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں یوسف دادا اگر تم ساتھ نہیں ہوتا نا تو میں اس کافلے کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں غفور بھئی یوسف دادا کبھی اپنے کافلے کو راستے میں نہیں چھوڑا یوسف دادا او دیکھو او دیکھو جا دادا ایدار 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 اوہ لگتا ہے مر گئی ہے کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں عریبہ موسیقی 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 پریندہ تم نے مارا ہے اور پکھا بھی لیا مزے کا بنائے نا کونسا پریندہ ہے کپوٹر مجھے یہ کبوہ کی نکرہ ہے ایک دو میں نے اکیلے شکار کیا پھر بنایا اور اب تم نکرہ کر رہے ہو کبوہ جیسے میں کب سے بہوش ہوں کل شام سے مسلم کہ میں پوری رات پہ ہوش رہا ہوں تمہاری آنکھیں سوک ہیں سوئی نہیں رات پہ ظاہر ہے اس جنگل میں ہمیں سی کسی کو جاگنا تو تھا تو میں پتہ ہے رات کو تمہاری تیمپریچر بہت آئے تھا یہ تو کوئی موجزہ ہے یا کسی کی دعا ہے یہ تو میرے سامنے مجھے ہیں مجھے دعائیں مجھے دعائیں میرے دعائیں کبول نہیں ہوتی لیکن یہ دعائیں کبول ہوتی مجھے دعائیں 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 اگر یہ رکمہ کھانچ ہو گئی تو ہمارے زندگی بارد شکم جیسے راڈیو اور پور نمبر لوگ اسی طرح کی بات ہی سوچتے رہتے ہیں دوسروں کے باتے کاشان تم جانتے ہو زندگی نے اچانک سے مجھے بہت گھاو دیا لیکن تمہارے چند دنوں کے ساتھ رہے مجھے پھر زندہ کر دیا مجھے زندگی کی خوش پھر سے جانتی میں تمہاری فیلنگ سے نہیں جانتی لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی سانیہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں میں تمہارے بارے میں نہیں تمہاری فیلنگز کے بارے میں جاننا چاہتی تم جانتی ہو نا کہ آگے چل کے ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے تو کیا ہو اگر ہم چاہیں تو ہمارے راستے ایک ہو سکتے کاشان میں یہ جانتی ہوں کہ کانٹوں کے راستوں پر تاگل ہی محبت کے خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا کرنے محبت بھی کسی کھباس نہیں چلتا ہے پتہ رات کو جب تم بے ہوش تھے تو مجھ پہ بھی ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح گزرے میں میں سوچ رہتی کہ 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 کہیں یہ خوش ہے مجھ سے پھر نہ روٹ جائے مجھ پھر نہ روٹ جائے مجھ پھر نہ روٹ جائے بھر نہ روٹ جائے بھر نہ روٹ جائے مجھے بٹاو باتاو اس نے تمہیں موچھ کہا ہے اس نے تم پر ہاتھ اُڑھا ہے بولو بولتے کیلئے یہ نہ بلا دانیہ نے مجھے امیشہ کیلئے چھوڑ دیا ملکی آکھر کیا صورتی آلے سر جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ ہمارے کافلے کے نہیں ہیں اور ہمارے کافلے کے مطلق وہاں کسی بھی ایجنٹ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں اور یوسف کے لئے تم نے کوئی بیغام چھوڑا کے نہیں دیا ہے سر مند بلو کا ایک ایجنٹ ہے امام بخشوز کو وہ کہہ رہا تھا کہ اس بار ایران کے بارڈر پر نہیں بلکہ پورے ملک میں سیکنچی سخت ہے اس لئے وہ آگے نہیں جائے گا اور اس کا رابطہ یوسف دادا سے نہیں اور پائے گا سر پاگل ہے یوسف دادا دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لئے بھی مسئلے کھڑے کر رہا ہے سر نئے کافلے کا کیا کروں میری طرف سے تیار ہے سر تم ایسا کرو ان سب سے پیسے لے لو اور آگے کا کوئی ٹائم دے دو تب تک یوسف دادا کر خود سنبھال لے گا ٹھیک ہے سر اب تم جاؤ آپ کو یہ راستہ بٹھائیں نا ابو میں دعا ہی کر سکتا ہوں بیٹی ابو کیا مجھے امان اور ایران کا ویزا مل سکتا ہے ویزا ویزا کیا کروگی بیٹی کاشان کو تلاش کرنے جاؤں گی تم کاشان کو تلاش کرنے جاؤں گی دھوار کون جائے گا انکر اور اٹی اس عمر میں نہیں جا سکتے تیوانو جیسی باتیں مت کرو بیٹی غیر قانونی طور پر جانے والوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جا ابو آپ ویزا کروا سکتی ہے نہیں نہیں بیٹی تمہارا ہر فیصلہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے چکے لیکن وہ ایمرجنسی میں پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویروں کی ضرورت پڑتی ہے اب تم ہمیں بتاؤ کہ ہم کہا جا رہے ہیں کیوں تمہارا ہم کہا جا رہے ہیں وہ تو بتے لیکن استعمال ہمیں صاف صاف بتا دیں کیوں تمہارا بتانا ضروری ہے کیا ہاں ضروری ہے پہلے بھی آپ ہمیں اس جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے اب آپ پہلے ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کہا لے جا رہے ہیں میں تم لوگ کو چھوڑ کے نہیں کہتا تم لوگ خود چلے گئے تھے امیس ہمالنا آپ کی زمینہ رہی تھی یا نہیں کہا گئے تھے آپ لوگ اتنی دیر سے رک جاتے تاکہ کچھ لوگ مر جاتے پھر آ جاتے آپ کا بوجھ لکا ہو جاتا بزنے لے تم لوگ زندگی کو بنانے کے لیے زندگی کو دعوت میں لگانا پڑتا ہے تنہی زندگی بنتی ہے خوش قسمت تو تم لوگ رتا صاف ہو گیا ہے ابھی آگے جانا ہے ہم نے چلے بھی آگے چلے بھی آگے چلے بھائے چلے بھائے شریفا شریفا دور دور تک کوئی نہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا شریفا جلو ہمت سے کام رہا آجا ژگا ژگا شریفا 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 وہ رہا ہمارا کاپنا وہ دیکھو شریفا آؤ آؤ شریفا آؤ آؤ تم رکیوں گی آؤ نا وہ دیکھو وہ رہا وہ لوگ آؤ یہ کہاں گے ہم سانیا یہ تو سمندر ہے دار نئی کسی سلو آؤ وہ کوئی لوگ ہیں وہ کوئی لوگ ہیں یہ تو اپنے لوگ ہیں اپنے کاپنے کے چلو کاشان میرا کہیں جانے کو جل نہیں کر لیکن مجھے جانے کیونکہ مجھے لندن جانے مجھے لندن جانے مجھے لندن جانے تو آپ لوگ ہمیں یہی چھوڑ کر جا رہے تھے تم لوگ بٹک گئے تھے ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا بڑی مشکل سے سمندر صاف ہونے کا اشارہ ملا ہے اگر یہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر بعد دنیاں رکنا پڑے گا فکر کیوں کرتے ہو بہت ہو کشتی میں ہم اومان کی بارڈر سکھ جائیں گے اومان بارڈر لیکن مجھے لندن پہنچنا ہے اور یہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا یہ کس راستے سے لے جا رہے ہیں آپ ہوئے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے اور ہماری مرضی ہے تمہیں جس راستے سے لے کر جائے تمہیں لندن جانے ہیں نا تو بیٹھو کشتی میں نہیں اس طرح میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے تم واپس انے جاؤ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں آنا ہے تو آ ورنہ وہ راکھ مارا راستہ موسیقی 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 آپ کو جب موقع ملتے ہیں آپ نے انسائل کر دیتے ہیں اور میری کوئی رسپیکٹ ہے اس گھر میں یہ کس لئے جی میں باف کری ہے کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں عریبہ موسیقی 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 ہمیں جلد اس جلد یہاں سے نکلنا ہوگا موسیقی موسیقی مجھے سمجھ میں نہیں آلیں جو بات آپ کر رہے ہو اس میں بہتری ہے یا وہ ہے اور تمہیں بتاتا ہاں جو ہم لوگ کرتے ہیں ٹھے۔ اس جذیرے میں کافلے کس آٹھرے ہاں خپرے سے خالی نہیں ہیں میں بھی جا رہوں لچ میں بیٹھوں گا یہ نگا ہے اور جو تم کو بتایا وہ ان کو بتا دیرا ہے ٹیک ہے نا۔ ٹھیک میری بات ذرا غور سے سنو بدقسمتی سے ایک نئے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں کسی وقت بھی امان کی سیکیورٹی فورسے سے سامنا ہو سکتا ہے جن کی ہم ہتے لی گرم نہیں کر سکتے تم سب کو اس وقت تک یہاں رکنا پڑے گا جب تک ہم آگے کا راستہ کلیر نہیں دیکھتے یعنی آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے عیسے کا کام تم کر لو میں رکھ جاتا ہوں ایک اور بات غور سے سنو کوئی بھی شائل پر نہیں آئے گا اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا بابو جاہو ساہب اگر میں کچھ کہوں تو چھوٹا مو بڑی بات ہو جاتی حیثیت کے مطابق تو میں آپ کا ملازم ہوں مگر عمر کے بڑے ہونے کے ناتے آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بابو بابو ساہب اللہ نے آپ کو اتنی دولت اور فیکٹریاں دیئے پھر بھی آپ ایسا کاروبار کیوں کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کی بدوائے آنسو اور سس کیا ہو جس بیٹی کے لیے آپ دولت اکٹی کرنا چاہتے ہیں وہ تو اسی کاروبار کی نظر ہو گئی یہ دولت کس کام کی ہاں زلوہ تیار ہنٹی کٹ روی سے اوکی میں نکلتا ہوں بابا میں اپنی سانیاں کو تلاش کرنے چاہتا ہوں بس آپ دعا کیجئے کہ جب میں واپس لوٹ ہوں تو میری بیٹی سانیاں میرے ساتھ اللہ سب سے ہی کریں گا سامتی بابا کیا ایران بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو صرف ایران نہیں انکل ضرورت پڑی تو وہاں سے امان بھی جاؤ گی بس آپ دونوں کی اجازت چاہیے مجھے مگر بیٹا تم تم عرص ساتھ ہو کیسے اس طرح جا سکتی ہو اور پھر اتنے بڑے بلک میں کشان کو کہاں ڈھونڈ ہوگی بیٹا کیوں نہیں ڈھونڈ سکتی آنٹی کیا میرے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں ایک بار وہاں پہنچ جاؤ مجھے امید ہے آگے کے رازتے خود پہ خود کھل جائیں گے نہیں بیٹا تم کہیں نہیں جاؤ گی انکل پلیس کشان کی بیوی ہونے کے ناتے مجھے اتنا دوحق دے نا کہ میں اپنی شوہر کے پیچھے جاؤ بیٹی کشان کو جانے کی اجازت دے کر میں اپنی ایک اولاد گواہ بیٹھا ہوں تمہیں اجازت دے کر دوسری اولاد گواہنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا میں اگر آج ہم میں سے کوئی ہے کس مصیبت میں کھر جاتا جس میں کاشان کھرا ہوا ہے تو کیا وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس گھر میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھوں نے میرا پاسپورٹ بنوالیا ہے بس ویزا لگنے کی دیری ہے آپ لوگ اجازت دے تمہیں ایراں اور رومان میں سے جا کر آتی ہوں وہاں بو میرا انتظار کر رہے ہوں گے انکلی پلیز پلیز اجازت دیتے چھیک ہے بیٹی تم ہو تینکیو تینکیو میں کے لیاری کرتی تینکیو کبیی سوچا بی نہیں تا کسیم دیگی همه ایتنا آمچ بیٹی دیگی بیگو کبیی نی سوچا بیٹی برو بیٹی کوئی بات بنی نہیں کیا مطلب نہیں پچھلے پانچ دور سے میرا کافلہ وزرزیر میں پسا ہوا ہے ان کے بعد کھانے پینے کی کام چیزیں ختم ہو چکے کچھ نہیں بچا ان کے پاس مجھ لکہ تمہارا سرزو ختم ہو گئے جس جزیرے میں تمہارا کافلہ پسا ہوا ہے نا وہ امان کی یاد ہے میرا آسرا سوخ ایران میں ہے ویسے بھی میرے پاس ایک ہی رستہ رہ گیا بیٹی وہ کیا تو ان سب کو اس جزیرے پر چھوڑ دو وہ جانے میں کسمت دیکھو غفور بھئی میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا میں اپنے کافلے کو راستے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں ان کے ساتھ جاؤں گا ان کو پار لے کے جاؤں گا پہلے بھی یوسف دادا اپنے کئی کافلے بھیجے تھے کتنے بچ گئے اس میں سے پہلے کی بات اور کی پہلے میں ان کے ساتھ نہیں تھا اب میں ان کے ساتھ ہوں تمہاری خبر ہے یوسف دادا وہ کیا داؤد شاہ ایران پہنچ گیا ہے داؤد شاہ ایران پہنچ گیا ہے کیوں پتہ نہیں ایوب ویرانی کی ذریعہ خبر ملی ہے وہ کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتا ہے پہنچ گیا ریال کا kenned من پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے پہنچ گیاں پہنچ گیاں ٬کارے جانا جید موسیقی یہ لو آپ نے زینت کی سوڑیاں اورے زب سے ہم نے تم سے سوڑیا لیا سیدھے وہ بات نہیں کہتے لیا تم نام سے ہم تو معزا کر رہا تھا یہ سوڑیاں تو سینات کی کالائی کے لئے بنی ہیں انتے نہ تو ہمارے کوئی حق ہیں خلا ہی یہ ہمارے لاسی ہیں یلو 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 یه یه ایوہ ایوہ یا با یہ ان میں سے کسی کا پرس ہے پاکستانی ہے ساکم نام ہے جہلم کری ہائشی ہے موت کی آغوش میں جانے والے اگود نصیب بیٹے کا اپنی ماں کے نام یہ خط اس امید سے لکھ رہا ہوں کہ کبھی یہ خط میری ماں تک پہنچ جائے گا جانتا ہوں یہ ممکن نہیں لیکن اس گھڑی دل کو تسلی دینے کا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں میرے پاس میری پیاری ماں میں تمہارا لڑڑا بیٹا ساکم ہوں بقول تمہارے تمہارا شہزادہ ہوں مولوی صاحب نے جب تمہیں ساکم لفظ کا مانی ستارہ روشنی بتایا تھا تب تم نے میرا نام ساکم اس لیے رکھا تاکہ میں بھی بڑا ہو کر تمہاری آرزوں اور امیدوں کی روشنی بن جاؤں گا لیکن ماں آج تمہاری امیدوں کی روشنی اور تمہارا لڑڑا بیٹا ساکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں جا رہا ہے ماں میں پچھلے دو مہینوں سے پہاڑوں جنگلوں میدانوں اور سہراؤں میں بھوک اور بیاس کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اب یہاں تکیل دیا گیا ہوں مجھ جیسے اور بھی بہت سارے بے بس لوگ میرے ساتھ ہیں کوبیس کھڑی اپنی ماں بہن بھائی اور گھر والوں کی یاد آتی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں اب کچھ پل کا مہمان ہوں موت میرے سامنے منڈلا رہی ہے ہر چیز مجھے دھندلی دکھائی دینے لگی ہے اب دینیل سونے سے پہلے میں تیری گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں اپنی دھرتی پر ہوتا تو اور بات ہی لیکن تیرا ساکت تجھ سے دور پرائی دھرتی پر بے یار و مددگار پڑا ہے ماں میں نے تم سے بہت سارا پیسہ کمانے کا وعدہ کیا تھا تاکہ تمہارے ہاتھوں میں پڑھنے والے چھالے ہمیشہ کے لیے دور ہوں معاف کر دینا ماں میں نہ تمہیں سکتے سکا اور نہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقل بنا سکا ماں میرے کامتے ہوئے ہاتھ کچھ اور لکھنے کو ساتھ نہیں دینا ورنہ اس تحریر کی صورت میں تم سے بہت ساری باتیں کر دینا خدا حافظ تمہارا بیٹا ساکت یہ خط ایک سال پہلے لکھا گیا تھا کیونکہ اس خط کے آخر پر تاریخ لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایک سال پہلے مر چکے ہیں ہم نہ جب کہیں پہنچ جائیں گے تو تو یہ خط اس راحتکار کی ایڈریس میں نہ پوسٹ کر دیں گے ورنہ اس کی ماں سارے زندگی اس کا انتظار کریں اس کی ماں کو پتہ لگنا چاہیے اس کا مطلب ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے ہم absolutely موسیقی 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 سر آپ یہاں سر خیریت تو ہے آپ پہلے کبھی اس طرح سے آئے نہیں ہیں کاف لگ رہا ہے تمہارا سر امان کے جزیری پہ سانیہ نام کی کوئی لڑکی ہے تمہارے پاس آہ سر وہی نا وہ جنرلس ہمارے ساتھ ہے وہ میری بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے تاییہ بیٹی ہے موسیقا موسیقا